دوستو ہمارے سبھی ویورز کو سبھی سبسکرائیور کو سب سے پہلے میں ہیپی ہولی بولنا چاہوں گا آپ سبھی لوگ بہت ہی اپنے پروار کے ساتھ خوشی اور حرس اور لاج کے ساتھ ہولی منائیں ہماری بہت بہت ہی شب کام نائے ہیں اور آج کا جو موڈل ہے میں ڈسکس کرنے والا ہوں 14x42 کا چودہ بھائی بیالس میں اسی کو ڈسکس کروں گا تو بنیرے اس وڈو میں لگاتار میں اپنے جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں شرسد ویل آئیکن ضرور پیس کر دیں 14x42 کا جو آپ یہ موڈل دیکھ رہے ہیں میں اسے آج ڈسکس کرنے والا ہوں بہت ہی بہتری انسا چھوٹا سا پلان ہے لیکن موڈل آپ کو بہت ہی بہتری ملے گا اور اس کا فرنٹ ٹلیویسن کی ڈیجائن کی بات کریں لک کی بات کریں تو آپ کو ایک بہتری انسا لک دیکھنے کو ملتا ہے تھری سائٹ کلوشڈ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تیرو سائٹ سے یا تو آپ کے گھر بنے ہوں گے یا تھری سائٹ کلوشڈ ہیں یہاں پر میں نے رٹی وغیرہ لگا دیا وہ ایک ڈیجائننگ کے پرپس سے ہے اور اس کا کوئی موٹو نہیں ہے تو یہ پورا موڈل پرپر طریقے سے میں ڈسکس کروں گا اگر ہمیں سے زوم کر کے آپ کو دکھانا چاہیں تو آپ اس کا ریالسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ریلنگ کا جو کیا نیا لک ہے ڈیجائننگ دار ہے اس کا ڈور کا ونڈو کا پورا اوور آل بہت بہتری انسا ملتا ہے اگر اس کے ہم گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے آپ یہ جو ٹرائنگل سے دیکھ رہے ہیں اس کو اگنور کریں کیونکہ یہ فرس فلور کا ڈیجائن ہے میں بھی بتاؤں گا تو سب سے پھلے یہ مین ڈور ہے سلوپ ہے جہاں سے انٹری کریں گے سائیڈ میں ایک ہے میں نے یہاں پر روم دیا ہے اس میں یہ ونڈو ہے پراپر ونٹ لیشنگ لیے اس ڈور سے جیسے آپ انٹری کرتے ہیں تو سب سے پھلے آپ آ جاتے ہیں گیلری میں اور اس گیلری کے بعد اس گیلری کے بعد جیسے آپ آتے ہیں تو اس والا ایک ہے آپ کو بیڈڈروم ملتا ہے چھوٹا سا بیڈڈروم ہے حالانکہ چودہ پھر ٹوٹل نے یہاں پر چھوڑ آئی ہے اسے میں چار فٹ کی گیلری بھی ہے اس کے بعد اوپر آل ایریا میں یہ بیڈڈروم ہے یہاں سے دور دیا ہے میں نے یہاں پر انٹری کر پائیں گے چھوٹا سا بیڈڈروم ہے لگ بگ آٹھ بھائی بارہ فٹ کا اس قرآن آپ کو سٹیرز بن جاتی ہے سٹیرز سے آپ چاہیں گے اوپر فٹرن ہوں گے پھر آپ باہر ہوا جائیں گے تو یہ آپ کی سٹیرز بن جاتی ہے اسی کے نیچے لیٹن بات کو میں نے کمائنڈ کیا یہ دور دیا ہے جسے آپ انٹری کر پائیں گے اس کے جسٹ بگل میں کچھن ہے کچھن میں میں نے دور دیا ہے تو اس کے بعد یہاں پر جگہ آپ کی تھوڑی جیادہ بچ جاتے ہیں کہ کچھن ایریا اور یہ میں نے چھوڑا کم کر دیا ہے یہ ایک لیوینگ ایریا ٹائپ کا بن جائے آپ کا پروپر طریقے سے پیچھے ایک بڑا سا بیڈروم ہے آجوں کی لگ بک چودہ بھائی بارہ فٹ کا میں نے زیادہ اسے چھوڑا نہیں کیا ہے کیونکہ ایک ہی بیڈروم جو بڑا ہوگا آپ کا چودہ بھائی بارہ کا لگ بھائی بھائی میں نے یہاں پر کلیئر کیا ہے تو اگر ہم بات کریں چودہ بھائی بیالیس فٹ میں آپ کو دو بیڈروم لیٹن بات روم کیچن سٹیئرز ایک چھوڑا سا اگر ہم بات کریں لیوینگ ایریا ہال جیسے بھی بول سکتے ہیں آنگن ٹائپ کا یہ مل جاتا ہے دو جیتو چودہ بھائی بیالیس فٹ کا گراؤنڈ فلوڈ ہو گیا اور دیکھ لیں آپ پر میں نے یہ جو دیائیڈ اس کا ڈیجائن بہت ہی سیمپل ڈیجائن ہے ونڈو کا سیمپل ڈیجائن ڈور کا بھی ہے جو پراپر طریقے سے بلاک کلر کلر کا میں نے ڈیفائن کیا ہے اس کا لائیس فلوڈ کے اگر ہم بات کہیں لائیس فلوڈ پر کچھ بھی نہیں ہے ساڑھے تین فٹ کا چاروں تھرے بانڈری اور فرنڈ میں ریلنگ بس ریلنگ کی گھر کے لک کو چینج کر دیتا ہے یہ دوستو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ گھر میں آپ ریلنگ جب بھی بنوائے تو آپ کے گھر کو لک کو ایک بہترین سا لک پر لے اور ایک بہترین سا ڈیجائن ملے وہی کیونکہ آپ کے گھر کے لک کو چینج کرتا ہے تو یہ اوبرال جو موڈل تھا چودہ بھائی بالسمنٹ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے کیسا لگا جب بتائیں آپ لوگ موٹیویشن ملتا ہے اگر آپ ایک لائک کرتے تو ہمیں موٹیویشن ملتا ہے مجھے اور ویڈیو بنانے کا اور میں ایک بات اور بولنا چاہوں اس کا اگر cost find out کرنا چاہتے ہیں تو play store پر جائیے گا small house plan نام ایک application اسے ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پر cost بتا دے گا آپ کا estimation matricle بتا دے گا کتنا لگ دے بالا تو یہ پورا ویڈیو جیسا بھی لگا اپنا comment section میں comment کر کے بتائیں اور پھر سے میں آپ کو حولی کی شبی کو بہت بہت شب کام نائے دینا چاہتا ہوں تانک سو وچ موسیقی